سشانت کیس میں تو بڑے پولٹیشنز کا نام نکل کے آ رہا تھا پر کیا سمیر وان کھڑے لے معاملے میں شارو کا نام آ سکتا ہے اور وہیں پہ گھا جارے کہ سلمان خن دگا تو نہیں کرتے ہیں کبھی پر اس بار سلمان نے بھی دگا کر دیا اپنے ہی یار کے ساتھ کون ہے وہ پاتھ کریں گے ڈیٹیل میں سب سے پہلے یہاں پر ہم بتا دیں آپ کو کہ سشانت کیس جب ہوا تو کہا جاتے کہ اس کیس کے اندر کئی سارے لوگ کا نام نکل کے آیا جیسے کی ان کے دوست مانے گئے کچھ لوگ یا پھر بات آیا گیا کہ ایک پولٹیشن ہے کچھ لوگوں نے دعویٰ کرا انڈسٹری کے لوگ ہیں کئی سارے لوگ کو لے کر دعوے ہوئے پر آخر کار ابھی تو کوئی ساشت سامنے نکل کے نہیں آیا پر اسی کے بعد کہا جب سے سمیر وان کھڑے جی کو لے کر سوال اٹھائے گئے ان کا جب معاملہ ہے وہ بہت تیزی سے آگے بڑا تو لگتا ہے کہ اس معاملے میں بھی کیا کوئی بڑا شخص انوال ہو سکتا ہے کوٹ نے سی بی آئی کو یہ فٹکا لگا دی اور بول دیا ہے کہ آخر کار اگر آپ کو ایسے ہی گھمانا ہے تو مت گھمائیے کوئی دھم کو سچ بتائیے کہ ہم کیوں پروٹیکشن پروائیڈ نہ کرے سمیر وان کھڑے جی کو کی کہا جا رہے کہ سمیر وان کھڑے جی کو پروٹیکشن پروائیڈ کی گئی اٹھائیس ساریک تک اور اٹھائیس تک ان کو تو کوئی غرفتہ نہیں کر سکتا پر کہا جا رہے کہ سی بی آئی سے جب یہ سوال پوچھے گئے تو سی بی آئی کے پاس صرف ایک ہی جواب تھا دینے کے لیے کہ ہمیں کوپریٹ نہیں کیا جا رہا ہے اس معاملے میں اب سوچ گئے ایک پرسن جو دو تین بار سی بی آئی دستر جا چکا ہو ایک بار نہ گیا ہو کسی پرسنل ریزن کے وجہ سے تو وہ کوپریٹ نہیں کر رہا ایسا دعوی ہے سی بی آئی کا تو اب دیکھنے والا ویشے یہ ہے کہ سمیر وان کھڑے جی کے اوپر پر سوال تو بہت سارے اٹھائے اور بہت سارے لوگوں نے اٹھائے ان کے اوپر یہاں تک سارے اکی ب искین کو جب بٹھائیا گیا تو ان کی پرپیٹی کو کے لے اٹھائے گیا میں انٹری ہوئی تھی 2020 میں سوشان کیل جب ہوا تھا تب سے لیکے آج تک ہم نے ایک چیز نوٹس کری ہے کہ سمیر بانکڑی جی کو سپورٹ بہت ملا ہے آم جنتا کی عورت سے آپ دیکھو گا کہ کس طریقے سمیر بانکڑی جی کو شروع سے سپورٹ لوگ کر رہے تھے پیار کر رہے تھے اور یہ پیار آج ان کا رنگ لائیا ہے کہ آج بھی لوگ ان کے ساتھ سپورٹ پر کھڑے ہیں اور آج بھی لوگ ان کو لے کر ایک اچھی امیج اپنے مد میں بنا کر بیٹھے ہیں کیونکہ کہا جاتا ہے کہ بہت کم ایسے آفیسر دیکھنے کو ملتے ہیں جیسے کہ سمیر بانکڑی جی ہے یہ بات ہم اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ جس طریقے تو انہوں نے اس پورے معاملے میں کاروائی کر رہی تھی شاید ہی اور کوئی ہوتا تو اتنی جلدی کر پاتا پر سمیر بانکڑی جی نے کیا تو اس کا مطلب بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت ہی کم ایسے آفیسر ہوتے ہیں جو اتنا سب کچھ کر پاتے ہیں اور ساتھ میں ہم بات کر لیں کہ سوشاند کیس کی بھی تو سوشاند کیس کو لے کر بھی کاروائی کر بہت ساری باتیں نکل کے آ رہی ہیں جیسے کی کاروائی کر سوشاند کیس کا اپ ڈیٹ کیا آ جائے گا اس سال کے اندر کیا اس معاملے کا اپ ڈیٹ اب کبھی نکل کے نہیں آنے والا کیا اس پورے معاملے میں اب آپ کو یہ جانسی جانس کری نہیں رہی ہے جبکہ عام جنتہ انتظار کر رہی ہے کہ اس پورے معاملے میں کچھ نہ کچھ ساتھ باہر نکل کے آئے گا پھر کیا لگتا ہے آپ کو کہ کوئی ساتھ سامنے نکل کے آنے والا ہے کیونکہ سامیر بانکڑی جی والا جو معاملہ چل رہا ہے اس معاملے میں کئی ساری باتیں نکل کے آنے کے بعد آج کا دار ہے کہ ہو سکتے آنے والی time میں سچ سامنے آ جائے تو دیکھنا لوگیش ہے یہ ہے کہ سامیر بانکڑی جی کو لے کر جو باتیں بولی جاری ہیں کیا وہ باتیں سچ ہیں جھوٹ ہیں یا پھر بناوٹی باتیں ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتا پائے گا اور اسی کو لے کر ہم آپ سے اپیل کریں گے آپ اپنی رائے کمنٹ پر رکھتے رہیے گا کہ ہم جان پائیں کہ آپ کیا لگتا ہے کہ سامیر بانکڑی جی کیسے آفیسر ہیں اگر آپ ان کو جانتے ہیں تو اپنی بات کمنٹ پر رکھنا مط بولیے گا پر وہیں پہ اگر ہم دوسرے طرف بات کریں تو انڈسٹری کا حال بے حال تو تھائی پر اب پھر کہا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے لگ گئے ہیں ایسا کہا جاتے کہ سلمان خان ہے وہ کبھی بھی دھگا نہیں کرتے ہیں وہ کبھی بھی دھوکہ نہیں دیتے ہیں پر اس بار تو انہوں نے دھوکہ دے دیا اب وہ کیسے دیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ سلمان خان جو ہیں وہ ایک فلم میں کام کرنے والے تھے پر اچانکہ انہوں نے بیچ فلم میں کام کرنے سے منہ کر دیا ہے اور اب نہ ان کی فیس ملے گی اور نہ ہی وہ اس فلم میں کام کر پائیں گے یہ کون تھی فلم ہے آپ کو یاد دلا دیا جائے یہ فلم ہے چیمپیان جی آہ آمیر خان کی ایک فلم آنے والی ہے چیمپیان اور وہ اس فلم کے ساتھ کہا جائے گی پریڈیسر کے طور پر جڑے ہوئے ہیں اور شروعات سے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ اس فلم کے اندر میں ایکٹر کے طور پر سلمان خان کو لینے والا ہوں جبکہ آپ سب کو اچانک سے کچھ ٹائم سے دیکھتا جا رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے سے بات کر رہے ہیں مل رہے ہیں آکر جل رہے ہیں اور اسی کو لے کے کہا جا رہے گی اب دیکھنا لابش یہ ہے کہ کس طریقے سے یہاں پر جو معاملے اب چل رہے ہیں جیسے سمیر رانکری جی کو لے کر یا سوچان کو لے کر اس معاملے کا سچ کب نکل گیا ہے تب تک تو انتہا کرنا پڑے گا کہ آخر کا سچ کیا ہے جھوڑ کیا ہے پر وہیں پہ آپ کو اگر ہم بتا دیں کہ انڈسٹری کے اندر پچھلے دو ٹھائی سالوں کے اندر ہم نے بہت سال لوگ کو تک ہویا یہ یہ آپ جانتے ہیں پر آخر کچھ معاملوں کو لے کر اگر ہم بات کریں تو کچھ معاملوں میں ایسی کون سی مسٹری چھپی ہوئی ہے جو آج تک باہر نکل کے نہیں آئی ہے جبکہ آج بھی لوگ جانا چاہتے ہیں کہ آخر کار ایسا کیا سچ ہے جو چھپا ہوا ہے جو باہر نکل کے نہیں آ رہا جو آخر کار اندر ہی اندر دوا ہوا ہے اس سچ کو کیا باہر لائے جائے گا اور وہ سچ ہے کہ کیا یہاں پر جس معاملے کو لے کر جو باتیں بولی گئی تھی کیا وہ سچ ہی ہے یا پھر جھوٹ ہے اس معاملے کو لے کر جو باتیں یہاں بتائی گئی تھی وہ کیا صحیح میں سچ ہیں اگر وہ سچ ہیں تو کیا سمیر وانکر جی غلط ہیں اب ان سب کا فیصلہ تو اگرے ہفتے ہو ہی جائے گا کہ کس طریقے اس پورے معاملے میں کیا سچ چھپائی کیونکہ اٹھائی سارک تک سمیر وانکر جی کو پروٹیکشن پروائیٹ کی گئی ہے اور اٹھائی سارک تک تو ان کو کوئی غرفتہ نہیں کر سکتا تو دیکھنے والا وشی ہوگا کہ آخر میں اس پورے معاملے کو لے کر نکل کے کیا آنے والا ہے آپ کی کیا رائے اب میرا ایک کمنٹ پر کو رکھی ہے کیونکہ دیکھنے والا وشی ہے پچھرے دو ڈھائی سالوں سے اس معاملے کو لے کر باتے ہو رہی ہیں کئی سارے چیزیں نکل کے آ رہی ہیں پر سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے کوئی آج بھی نہیں جانتا ہے تو سب سے important تو یہ کیا ہے اس پورے معاملے کا سچ کیا ہے ایسا کیا سچ ہے جو چھپا ہوئے ایسا کیا سچ ہے جو سچ باہر آرہ چاہیے اس بات کو لے کر آج بھی لوگ مدیار کرتے ہیں اس بات کو لوگ کے آج بھی لوگ یہاں پر دعوے کرتے ہیں کہ اس معاملے کا سچ یہ ہے وہ ہے ہے پر کیا ہے کوئی نہیں جانتا کیونکہ سوشاند معاملہ ہو تو روپ مواشوہ دیکھا سٹریٹمنٹ کہاں کیا کوئی نہیں جانتا تو اسی لئے میں آپ سے ہی کہتا ہوں کہ اندوسٹری کا حال تو بورا ہے دو سالوں سے پر کہیں نہ کہیں اگر یہاں پر دیکھا جائے تو کیا سوشاند کیس کو لے کر سمیر بانکھری جی کو لے کر جو باتیں نکل کے آ رہی ہیں اس معاملے کا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے یہ تو آنے والے وقت نہیں پتہ لگی جائے گا پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس معاملے کا سچ کیا ہو سکتا ہے جس طریقے اس معاملے کو دیکھا جائے بہت ساری باتیں نکل کے آ رہی ہیں بہت ساری باتیں صاحب نے دکھائی دے رہی ہیں تو اس معاملے کو لے کر سوال تو بہت سارے اٹھے آج بھی کئی سارے کیافی سے ہیں وہ باتیں کرتے ہیں وہاں پر کہ آخری سوشاند کیا ہوا سوشاند کیوں نہیں ہمارے بیچ ہیں جبکہ کہ جائے رہے کی وہ باتیں بات تو میں ہی نہیں رہا جاتی کیونکہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائم نہیں ہوتا وہ کئی نہ کئی نیوز کو سن لیتے ہیں اور کئی نہ کئی دیکھ لیتے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ ہم نے سب دیکھ لیا پر اس معاملے کو لے کر بہت ساری باتیں تو اٹھائی جا رہی ہیں اب دیکھنا لابد ہے کہ اس معاملے کا سچ کب باہ نکل کے آئے گا اور کیسے نکل کے آئے گا آپ کی رائے کیا اب اپنی ریکمیں سکتے ہیں کیونکہ ہم چاہیں گے اپنے ریکنڈ وقت رکھئے تاکہ ہم جان پائیں کی کیا اس پورے معاملے میں ہو سکتا ہے اور آخر کار کیا اس پورے معاملے میں کچھ ہوگا یہ وقتی بتائیں کہ آنے مالا ہم ملیں گے بہت سالی نمشکہ چاہن ساتھ میں آپ سا اپنے فیس بوک اور ٹیلکم چاہن ساتھ جوڑی جائیے جس کا لیکن ڈسکرپشن میں ہے تاکہ آپ کا ہمارا ساتھ ٹوٹےنا اور بنا رہے ساتھ ملتے ہیں بہت سالی نمشکہ چاہیں موسیقی 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 موسیقی